اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مظرم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیرد لیبری یوٹیوب جینل جس پہ ہم بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اب تک ہم بات کر چکے ہیں خانہ کعبہ کے حوالے سے اور مکی زندگی کے کافی پھیلوں کے اوپر اور اعلانی نبوت سے کچھ پہلے کی باتیں اور کچھ علانی نبوت کے بات کی تو ہمارے ویور نے اس جن میں ہم سے ایک سوال پوچھا ہے کہ خانہ کعبہ کی تو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی کچھ حجرِ اسود کے بارے میں بھی بتائیں تو ہم چلتے ہیں عجاز صاحب کی جانب اور ان سے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں یہ عجاز صاحب یہ حجرِ اسود یا انگلیش میں سے بلیک سٹون حجر پتھر اسود کالا یہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے دنیا میں پھیجا تو یہ پتھر اس وقت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا اور یہ مکہ میں مکہ کی وادی میں مکہ کے اردگری جو پہاڑ ہیں انہیں ابو کبیس پہاڑی سلسلہ کا ہے جیسے ہمالیہ ہمارے ہیں کراکرم ہیں گو ہندو کاش ہے اسی طرح مکہ کے اردگری جو پہاڑ ہیں انہیں ابو کبیس کے پہاڑی سلسلہ کا جاتا ہے سو ابو کبیس پہاڑی کے دامن میں یہ رکھا گیا اور ابو کبیس پہاڑ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اماندار پہاڑ دوسری بات حجر سلسل کے بارے میں یہ کہی جاتی ہے کہ جب یہ دنیا میں بھیجا گیا تو اس کا رنگ سفید تھا اور یہ چمکتا تھا چاند کی روشنی سے بھی چمکتا تھا اور ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا رنگ سفید سے کالا ہوتا گیا کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ اپنے چومنے والوں کو یا بوسہ دینے والوں کو ہاتھ لگانے والوں کو کہ گناہ جذب کر لیتا ہے میں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے یہ ایک سٹریٹمنٹ ہے سرکار قتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو جھگڑا کھڑا ہوا تھا بیت اللہ کی تعمیر کے دران وہ اس کے نصف کرنے کا ہی تھا چونکہ ہر کوئی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حضی عصفت کو ان کا قبیلہ فکس کریں ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر شروع کی تو جب یہ مشرقی کیونے میں ایسٹرن کورنر یا ایسٹرن سائیڈ پہ یہ لگایا گیا دیوار کے اندر کونے میں اور آج اگر آپ اسے دیکھیں تو اس کی گرد سلور کلر کا ایک سرکل یا ایک فکس ہے فکس ہے جو اس کو ہولڈ کرتا ہے اور یہ سوڑ ڈپریشن میں اور بہت ہی ملائم ہے وہ لوگوں کے ہاتھ لگنے سے بوسہ لینے سے دن بہ دن ملائم ہوتا گیا سوڑ ڈپریشن میں گہرائی میں اس کے بارے میں ایک کہا جاتا ہے کہ جب یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام نے لگایا تھا تو اس کا سائز کو چار فٹ چار فٹ ڈائیومیٹر کا تھی ایک کیو بٹ اس زمانے میں جسے ہاتھ اردو یا عربی میں ہاتھ کی لینڈ اپنے کے لئے استعمال ہوتا ہے بعد میں جارڈز میٹرز سنٹی میٹرز انچز اور بہت سے چیزیں آگے تو یہ ایک ہاتھ ڈائیومیٹر کا پتھر تھا سفید رنگ کا تھا اور یہ لگایا گیا بیت اللہ میں جس شیف میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ بعد یہ ایک جنگ میں ٹوٹ گیا پیسز ہو گئے پھر جیسفت کے تو ان پیسزز کو جوڑ کے اس وقت اور وہ جو سلور کا چاندی کا اس کے بار ایک دائرہ یا حالہ ہے جو اسے ہول کرتا ہے کہ یہ گرے نا اور انٹیکٹ رہے ہیں اب اس کی کوئی چھ سات انچ ڈائیومیٹر میں یہ اب بہت کی رہ گیا یہ ایکزیکٹ گلائی میں یا اوول شیپ میں ایکزیکٹ نہیں ہیں اوپر سے نیچے آٹھ انچ ہے اور دائیں بائیں سے چھ انچ ہے اور اوول شیپ بددی ہے اس کے بارے میں جب آپ عمرہ کرتے ہیں حاج کرتے ہیں یا تواف کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو تواف شروع کرنے کا پوائنٹ حجر اسود ہے اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کو حجر اسود تو چھوکے یا اس کا بوسہ لے کے تواف شروع کرنا چاہیے اور جیسے ایک چکر کمپلیٹ ہو آپ واپس اسے جگہ آئے انٹی کلوک چلتے ہوئے ایک دور پھر آپ کو اس کو ہاتھ لگانا ہے بوسہ دینا ہے اچھا اب چونکہ راشت بہت ہوتا ہے بہت زیادہ دنیا گئی ہوتی ہے اب آپ کو موقع نہیں ملتا بہت دھکم پیل ہوتی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سعودی گورنمنٹ نے بہت اچھا سسٹم بنا دیا ریاض الجنہ کے بارے میں مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں کہ آپ کو ایک ایپ کے چھو ٹائم سلوٹ اسائین ہو جاتا ہے آپ صرف اس ٹائم سلوٹ میں حجر ایس اپنا ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں عبادت کر سکتے ہیں اور وقت گزرتے ہی آپ کو وہاں سے نکلنا ہے تو ایسا کوئی سسٹم ان کو بنا دینا چاہیے جو اس کے بوسرے کے لیے بھی ہو میرے دن میں ایک خیال یہ آتا ہے کہ کہیں بیسمنٹ سے لائن لگتی ہوئی کعبہ کی دیوار کے قریب اوپر آئے اور وہ چلتے ہوئے حجر ایس وقت پہ بوسا دیں اور اسی طرح اگلی طرف بھی کوئی بیسمنٹ میں دستہ بنا کے نکل جائیں تاکہ نہ راشو نہ تواف کرنے والوں کوئی مشکل ہو لیکن یہ میرا آئیڈیا ہے وہ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں جو سالہ سال سے حاج جمعہ بیعت اللہ مسجد نبی کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں اور بہت ہی خیال سے وہ کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی پرابلم ماں آئی تو انہوں نے اس کا سلوشن ٹھونڈا کہ آئندہ یہ پرابلم نہ آئے جو بڑی اچھی اپروچ ہے واپس آتے ہیں حجر ایس وقت پہ حجر ایس وقت کو بوسا دینا ضروری ہے اگر آپ کو موقع نہیں ملتا تو آپ اس لائن میں اس ڈائریکشن میں وہ جو کونہ مسجد کے برامزوں تک جاتا ہے کہیں بھی جا کے ہاتھ اٹھا کے سلام کر سکتے ہیں یا اسلام کہتے ہیں اسے ٹیکنکل لفظوں میں اللہ اکبر کہا کہ اگلا چکرہ پورا گھر میں ایڈوائز کروں گا کہ اگر دھکم پیل ہو تو کوئی کوشش نہ کرے وہاں جا کے کوئی زخمی ہونے کی کوئی کسی تکلیف میں چلے جانے کی اللہ بڑا مہربان ہے جس نے اس گھر میں بلالیا اس نے قبول کیا ہے تو آپ کو مجھ کو اس گھر کی حاضری نشید ہوئی ہے سلکار قتمی مرضبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ملتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جب عمرہ کرتے ہوئے تواف کیا تو اونٹنی پہ تواف کیا آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے چھڑی کے ساتھ بیت اللہ کو ڈھاچ کیا یہ ایک روایت ملتی ہے دوسری روایت ملتی ہے کہ سلکار قتمی مرضبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بوسا دیا اور بڑی مشہور ایک اور روایت ہے عمر بن خطاب کی حوالے سے کہ عمر بن خطاب جب یہاں آئے تواف کر رہے تھے عمرہ کر رہے تھے حاج کر رہے تھے تو انہوں نے بیت اللہ میں حجرِ اسفت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے کالے پتھر میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا اگر میں نے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے نہ دیکھا ہوتا یہ پتھر نہ تو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ بڑا مشہور ڈائلوگ ہے جو رپورٹ ہوتا ہے عمر بن خطاب کے حوالے سے ایک اور روایت بھی ہے جو مجھے ساتھی طور پر بڑی اپیل کر دی ہے سنگار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا حجرِ اسفت میں اور اپنے ہاتھ پہ بوسا دیا شاید یہ ہمارے سننے دیکھنے والوں کو اس وقت عجیب لگے لیکن ہم صیرت لاحب جیبے بوک محمد رسول اللہ جو اللہ نے میربانی کی ہم پہ اس میں ہم نے یہ ہمیشہ پرورٹی رکھی خیال رکھا کہ کوئی غیر مستند بات ان آثنٹک بات سنی سنائی بات نہ کریں تو اگر کسی کو اس کا ریفنس چاہیے ہو تو ہم حاضر ہیں سو مجھے اپیل کرتی ہے کہ اگر آج کی کنٹیجیس بیماریاں آپ دیکھیں جو آگئی ہوئی ہیں اگر ہر بندہ اس پتھر کو کس کرے گا تو یہ ٹرانسورنہ کی چانسے جانا وائرس بیماریاں پرابلمز دی اور اگر سرکار نے اس پہ ہاتھ رکھا دائیاں یا بائیاں جو بھی سرکار کے ہاتھ ہیں اور اس نے موزز اور رحمت والے ہیں اور اس ہاتھ پہ بوسا دیا یہ مجھے ذاتی طور پہ زیادہ پیل کرتا ہے لیکن میں نہ اسورٹ کر رہا ہوں نہ کسی کو چیلنج کر رہا ہوں دو تین مختلف روایات ہیں وہ دونوں تین ہم نے بتا دی ہیں تو وہ حجر اسود کی یہ اہمیت ہے اور یہ ہمیشہ سے ابن علیہ السلام سے لے کر آج تک بیت اللہ کے کونے میں سکس ہے فیلحال حجر اسود کی متعلق اتنی معلومات میرے دن میں آتی ہیں اگر کوئی اور کسی کی خواہش ہو تو ہم سے امید ہے جن صاحب نے ہم سے یہ قویسن پوچھا تھا ان کو ایک اس کا رسپانس مل گیا ہوگا محترم ناظرین یہ تھی ہماری آج کی نشیسٹ آپ سے ملاقات ہوگی گئی نشیسٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ